نوے کی دہائی کی کامیاب ترین سینئر ادھکارہ روینہ ٹنڈا نے گویندہ کے کام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے جیسا ٹیلنٹ ملنا اب ناممکن ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک انٹرویو میں معروف ادھکارہ کا کہنا تھا کہ آج کل اس طرح کے فلمیں نہیں بن رہی جیسے نوے کی دہائی میں ہوا کرتی تھی کیونکہ میرا خیال نہیں کہ گویندہ جیسا ادھکار آج تک کوئی اور پیدا ہوا ہو ادھکارہ کا کہنا تھا کہ گویندہ کی ادھکاری مثالی تھی جو شخص آپ کو ہسا ہسا کہ ایک ہی سین میں رولا بھی دے میں نے آج تک ایسا ادھکار نہیں دیکھا روینہ ٹنڈا نے کہا کہ وہ کامیڈی کے سین کرتے کرتے کس طرح رولا دینے والے کردار میں چلے جاتے تھے میں آج بھی اس پر حیران ہوں وہ جب پرفارم کر رہے ہوتے تھے میں انہیں دیکھتی رہتی تھی اور جتنی میں نے مزاہیہ ادھکاری سیکھی ہے وہ چیچی یعنی گویندہ سے ہی سیکھی ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کا کسی سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا اس سے قبل بھی بھارتی فلم انڈسٹری کے سینئر ادھکار گویندہ کا ہاتھ ساتھی طور پر گولی لگنے سے زخمی ہونے کے بعد بیان سامنے آیا تھا بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ادھکار نے اسپطال سے ایک آوڈیو پیغام ریکارڈ کرا کر اپنے چاہنے والوں کو صحت سے متعلق اگھا کیا تھا معروف ادھکار نے تصدیق کی کہ ڈاکٹروں نے ان کی ٹانگ سے گولی نکال دی ہے اور وہ اب بہتر محسوس کر رہے ہیں ادھکار کا اپنے ریکارڈ پیغام میں کہنا تھا میں گویندہ ہوں میرے چاہنے والوں میرے والدین اور خدا کی مہربانی سے میں اب بہتر محسوس کر رہا ہوں انہوں نے کہا مجھے گولی لگنے سے زخم آیا ہے لیکن میں اب ٹھیک محسوس کر رہا ہوں ڈاکٹروں نے گولی نکال دی ہے